دوستو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کے روڈ کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے اور وہ ایک مشین کو دیکھتی ہے جس کا نام مشین آف ڈیتھ ہوتا ہے یہ مشین کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ اس کے اندر ایک کوئن ڈالتے ہیں تو یہ مشین آپ کے فیوچر کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کی موت کس طرح سے ہوگی اس مشین پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کی پرڈکشن ہنڈر پیسن سچ ہوتی ہے لڑکی جب مشین کو دیکھتی ہے تو اس کو کافی عجیب لگتا ہے تو وہ اس کو چیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مشین کے اندر ڈالتی ہے تو مشین اس لڑکی کا تھوڑا سا بلڈ لے لیتی ہے اور بلڈ لیتے ہی مشین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس مشین میں سے ایک کارڈ باہر نکلتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے اولڈ ایج یہ دیکھا لڑکی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی موت اولڈ ایج میں ہوگی اس لیے وہ ہینڈ فیل لگا کر خوشی خوشی سے اپنے گاڑ کی طرف خوانہ ہو جاتی ہے اور پھر اچانک سے ایک گاڑی آتی ہے اور لڑکی کو کچل دیتی ہے جس سے لڑکی فوراں مر جاتی ہے اس سچ میں لڑکی کی موت ایک اولڈ ایج آدمی کے ہاتھوں ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مشین بلکل سچ بتا رہی تھی بس لڑکی نے اس کو بلڈ مطلب سمجھ دیا تھا اگلے دن ایک لڑکا پھر اس مشین کا استعمال کرتا ہے جو کہ ایک ٹینس بال کا پلیئر ہوتا ہے مشین اس لڑکے کا بلڈ لینے کے بعد اس کو بھی ایک کارڈ دیتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے پیرا شوٹ فیلر یعنی کہ اس کی موت پیرا شوٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوگی کیونکہ اس لڑکے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موت پیرا شوٹ کی وجہ سے ہونی ہے تو وہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ایسی گیم کا استعمال نہیں کرے گا جس میں پیرا شوٹ کا استعمال ہوتا ہوگا پھر ہمیں نیس دے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ لڑکا ٹینس بال کھیل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے دوست آ جاتی ہیں اور اس سے پوٹے ہیں کہ تم ہر وقت آپ پریشان کیوں رہتے ہو کہ تب ہی اوپر سے ایک پیرا شوٹ جو اس کے اوپر آ کر گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اگلے دن ایک لڑکا مشین آف ڈیت کا استعمال کرتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ خوبصورت لڑکی کی وجہ سے اس کی موت ہو جانی ہے جس کے بعد وہ لڑکا ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے پاس نہیں جائے گا اس کے بعد ہم اس لڑکے کو ایک بیٹ پر بیٹھا دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی ویران ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کہ اس لڑکے کو کہتی ہے کہ کیا تم میرے جسم پر یہ کریم لگا سکتے ہو کیونکہ میرا جسم بہت زیادہ جال رہا ہے لیکن وہ لڑکا فوراں منع کار دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے کہ تب ہی ایک خوبصورت لڑکی جو کہ جال رہی ہوتی ہے وہ اس کے پاس باپ کراتی ہے اور اسے ٹکرا جاتی ہے جس کے بعد لڑکے کی موت ہو جاتی ہے نیز ڈے ایک لڑکی اس مشین کا استعمال کرتی ہے اور اس کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے ٹائم ٹریول تب ہی وہ لڑکی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو کر اپنی بیسٹ فین کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ اپنی بیسٹ فین کو یہ سب بتاتی ہے پھر اس کی دوست یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ٹائم ٹریول کی چیزوں میں انٹرسٹ ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ایسا کچھ تو ہوتا نہیں تب ہی وہ ایسا سوچ رہی ہے تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں میں جوٹ نہیں بول رہی یہ سب باتیں سنگر اس کی بیسٹ فین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک کلاک کو اس کی طرف پھینکتی ہے تب ہی ایک ٹائم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی ایک ورڈ وار میں چلی جاتی ہے جہاں پر ہر طرف سے گولی ہیں گولیاں برس رہی ہوتی ہیں اور ایک گولی اس لڑکی کو بھی لگ جاتی ہے جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کی موت ٹائم ٹیول سے ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد باڑی آتی ہے ایک آفیسر کی جس کے ڈبے پر نکاح ہوتا ہے بیئر یعنی کہ اس کی موت بیئر سے ہوگی اس کے بعد وہ آفیسر بیئر سے ریلیٹڈ سبھی چیزوں سے دور رہتا ہے جیسا کہ گھر میں مجود ہنی کی بوتر کیونکہ وہ بھی بیئر کی شیو میں ہوتی ہے اس کے بعد وہ بہت زیادہ ورید ہو جاتا ہے وہ بیئر پینے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کا نام بھی تو بیئر ہے تب ہی وہ اس کو پینا چھوڑ دیتا ہے اور اسی وقت تو اس آدمی کی بیٹی وہاں آ جاتی ہے اور وہ کیمپن پر جانے کا بوت دی ہے پہلے تو وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ جنگل میں بھی تو بیئر ہو سکتا ہے اس کی بیٹی والا کرتی ہے کہ وہ جنگل میں زیادہ دور تک نہیں جائیں اس لئے وہ آدمی مان جاتا ہے اور اگلے دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل میں کافی اندر تک چلے جاتی ہیں وہ آدمی اپنی حفاظت کے لئے اپنے ساتھ ایکس بھی لے جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جنگل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے اسے یقین آ جاتا ہے کہ مشین خراب ہے اور اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب وہ گار جاتا ہے تو کسی بھی چیز سے آوائیڈ نہیں کرتا اور سب کچھ خوشی خوشی سے استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنی ہنی کی بوتلہ بھی استعمال کرنے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے ایک بیر نکل کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں